کہ آج آپ آج آپ گئے تھے ہیمن ریٹس کمیشن اور پاکستان کے جو رپورٹ لانچ میں جو بیس و تیس کے بارے میں ہے وہ پوری باگتا ہے عزاز رپورٹ بھی بتاتا ہوں یعنی آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کا فلاسہ یہ ہوا کہ آج دی جی اس بی آر کی پریس کانفرنس کی جوابی پریس کانفرنس آگیا ہے ایسے ہیں اور انہوں نے بھی کھل کھلا کے بارے ہیں چلیں اب دیکھتے ہیں روڈوں پہ آنے کے مرحلے پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خروش باقی رہتا ہے یا نہیں عزاز رپورٹ کی بات یہ کہ رپورٹ میں تو کوئی اچھے انہوں نے نہیں بتائی انسانی کوک کے حوالے سے سال دیس و تیس کی رپورٹ ہاں جی اور میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کے بتاتا ہوں یہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو نو مئی ہوا ہے پچھلے سال اور نو مئی کے بعد بھی انسانی کوک کی بڑی اخلاف کرتی ہے ہوئی انہوں نے کہا کہ جی نو مئی کا جو واقعہ ہے یہ اپیرنٹلی جو ہے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد مشتریل حجوم نے کیا ہے تہم پارٹی کارکنوں اور حامیوں کے خلاف اس کے بعد ریاستی کریک ڈاؤن جو ہوا ہے اس میں ہمارے پاس گئر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں ریاستی کسٹڈی کے دورا اور کتنی علاقتیں ہوئی ہیں ویسے تو انہوں نے پورے ملک کے اندر بتایا ہے کہ پورے ملک میں تینتی سفرات جو ہیں نا کسٹڈی میں مارے گئے ہیں پچھلے ساتھ تو یہ ایک بہت ہی الارمی یہ بڑا ہے کہ تین درجن کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ریاستی اداروں کی کسٹڈی میں مارے گئے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایچ آر سی پی نے یہ کہا ہے کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے جی انہوں نے کہا کہ اس میں اپیرنٹلی تو انہی کے لوگ ملابس اچھا وہ کہہ رہے ہیں بظاہر پی ٹی آئی کے لوگ تھی یہی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ باقی یہ جو پھر کروائیاں ہوئیں اس میں ورکروں کو اور جو حامی تھے پی ٹی آئی کے ان کو ان کے خلاف جو کروائی ہوئی ہے وہ بھی غیر قانونی طور پر بہت ساری کروائی ہے ریاست نے سپیر نہیں کیا ان کو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ملک میں قیدیوں کی جو تیس ہزار سے زیادہ قیدی گنجائے سے زیادہ رکھے ہیں ہمیں جیلوں میں اور انہوں نے کہا عورتوں کے حوالے سے یہ کہا کہ دو ہزار تئیس میں جو ہے دو سو چھبیس خواتین کو سوہ دو سو عورتوں کو صرف ایک سال میں غیرت کے نام پر قتل ہوئی ہے دو سو چھبیس عورتوں کو اس کے علاوہ سات سو خواتین کو خواہ کیا گیا چھے سو اکتیس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا دو سو ستر خواتین کے ساتھ تمائی زیادتی ہوئی اسی طرح انہوں نے بات کی پاکستان کے جو ڈیشل سسٹم کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ایک سو پینتالیس ملکوں میں پاکستان جو ہے وہ ایک سو بیالیس میں سے ایک سو پچیس نمبر پر ہے پاکستان انصاف کی فراہمی میں ادالتوں میں بائیس لاک ساٹھ ہزار سے زائد مقدمات اور اس میں ہر ساتھ میں اٹھارہ فیصد کا اضافہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے وہ بھی بڑی سختی ہے تو انہیں پارلیمنٹ کا قانون آ گیا اس کے علاوہ جو ہے قوم اسلامتی سے متعلق یا اساس معلومات افشا کرنے کو جنم قرار دیا گیا اور اس پہ بڑا سخت قانون بھی آیا اور صدا کا بھی اس پہ آیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران جو ہے وہ ڈکیتی کے دوران ڈکیتی میں مضاحمت کے دوران جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یعنی ایک سو چونتیس پاکستانی جو ہیں وہ پارے گئے تو کافی ساری چیزیں انہوں نے بتائی اور اوورال جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے سنگین ہے اور عزاز آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی ریپورٹ کو بڑا پوری دنیا میں ریٹ کیا جاتا ہے یہ سال ہے پاکستان کے در جتے ہیں بھی سفارت خانے وہ اس کی ریپورٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کو ریپورٹ کرتے ہیں یون تک جاتی ہے یورپی یون تک جاتی ہے تو عزاز یہ ہے اور ایک آدھی کوئی اور چیز بھی میٹ کرنا چاہیے اچھی خبر دے نا وہ اچھی خبر بتا رہے جائے جلدی سے بتا دیں اچھی خبر عزاز یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ادارہ بنا ہے جس کے تحت ہم اب SIFC SIFC جس کے تحت ہم آگے لے کے چلیں گے چیزوں کو اس کی ایک جو ہے اچھی خبر وہاں سے ہے کہ امریکی ایک کمپنی آ رہی ہے پاکستان میں جو ہمارے پنک سارڈ کو یہاں پہ ریفائن بھی کرے گی اور پیکنگ بھی کرے گی اور پاکستان کے نام سے یہ بکے گا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے یہ بھارت کے نام سے بک رہا ہے اور اب یہ گرامز میں اس کی جو ہے اور یہ بہت بڑی انکم پاکستان کی سے جب ہے تو کتی انویسمنٹ کر رہے ہیں دو سو ملین کا وہ ایک پلانٹ لگا رہے ہیں دو سو ملین دو سو ملین ڈالر دو سو ملین ڈالر کا اور اعزاز اس میں جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان وہ ٹھیک تھا کہ سے انکم ہوگی دنیا میں سب زیادہ نمک ہمارے پاس ہے اور پنک سارڈ بھی پاکستان کا پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہے آپ نے ایک اچھی خبر رسانہ دیئے میں بلی شراز ہوں جلدی سے لیکن اس میں ایک چیز میں چھوٹی سی آگا ہے دیکھیں ہمارا یہ جو ادارہ کام کر رہا ہے ہمارے پاس امہارے پاس ہمارے پاس پرانانہ چاہیے لینک اور چھوٹی سی儿 آکارا سارے پرانانونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم آج کچھ ایسے اگرامات کریں جس پہ کل ہم کہیں کہ یہ نہیں کرنے چاہیے اس حوالے سے اس میں بہتری کی ضرورت ہے میں بری خبر بتاتا ہوں چلے میں آدھی بتاتا ہوں قومی سفلی پاکستان کی will of the people کو رپریزینٹ کرتی ہے انہوں نے ایک کوپریٹیو ہاؤس سے مسائٹی بنائی گیا اس کی کون ساری چیزیں آئی ہیں جو بے ذات کی ہیں مبینہ بے ذات کی ہیں اس کے اوپر میں اچھو کہ ابھی ٹائم کم ہے ہم نے کوئی موقف وغیرہ ابھی آئے گا ہمارے پاس تو اس کے اوپر تفصیل سے ہم بتائیں گے لیکن کوئی اچھی خبر نہیں ہے اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں اور لوگ انظار کر رہے ہیں اور وہاں پر انتظامیہ کے اوپر بہت سارے لوگ سوال بکھا رہے ہیں ایکزیکٹلی کیا سیچویشن ہے جو ہی موقف آئے گا ہم اس کے اوپر بات کریں گے